بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے ایک بڑے تجارتی مرکز لیاقتباد مارکٹ میں لیاقتباد مارکٹ جس کے لیے محکمہ انکپ ٹیکس کا واضح طور پر اعلان ہے کہ سب سے زیادہ ملک برمٹ ٹیکس دینے والا یہ تجارتی مرکز ہے جہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس دیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا چل رہی ہے یہاں پر کہ یہاں پر سیوریچ کا پانی جمع ہے یہاں پر بنیادی سہولتیں جو ہے وہ بلکل بھی محصر نہیں ہے عوام کو اور دکانداروں کو تاجروں کو جبکہ یہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان بھر سے ٹیکس جو ہے وہ اس مارکٹ سے دیا جاتا ہے ہم یہاں پر جو ہے وہ دکاندار موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ بتائے گا کہ اتنا برا نظام ہے یہاں سیوریچ کا اور یہاں جو ہے وہ ایک نالی بنا کے جو ہے وہ سیوریچ کے پانی کو روکا گیا ہے دوسرے گھٹر میں ڈال دیا گیا ہے یہ کیا بجوہات ہے اس کی ایسا کیوں ہو رہا ہے ابھی تو آپ یہاں پر اس کو نالی دیکھ رہا ہے یہ ایکچل یہ نالی نہیں تھی یہاں پر جو ہے وہ بلکل دریہ کا سما تھا اور ایسا سما تھا کہ یہ گھٹر کا پانی جو ابھی جا رہا ہے یہ نہ بارش کا ہے نہ کوئی ساف پانی ہے جو گھٹر کا گندے نالی کا جو پانی ہے وہ جو پیسے جو گھٹر لائنے بند ہو گئی ہیں ان کا تھراؤڈ ہو گئے نالیوں کے ذریعے جا رہے ہیں یہاں پر سب جمع ہو گیا تھا یہ ہماری پوری دکانوں کے اندر پورا روڈ یہاں سے لے کے ڈاکھانے تک یہ سب بہت زیادہ بدترین بھر گیا تھا جس کی وجہ ہمیں دکانے بھی بند کرنی پڑ گئی اور ہمارا کاروبار بھی تبا برباد ہو گیا پہلے ہماری معیشت اور ہمارا کاروبار کرونا کی وجہ سے بلکل برباد ہو گیا جو رہا سا ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا اس پانی نے اور اس گندے نالوں نے برباد کر دیا اچھا پانچ ماہ تک جو ہے وہ لوگ ڈاؤن رہا ہے دکان کاروبار مارکٹیں بہتار سب بند رہے ہیں اس کے باوجود سب سے زیادہ ٹیکس لیاکتاباد مارکٹ نے دیا ہے لیاکتاباد سپر مارکٹ کا ذکر آتا ہے لیاکتاباد مارکٹ کا ذکر آتا ہے تو اس کے باوجود یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ بنیادی سہولت ہے نہیں یہاں جس کے پاس جاؤ وہ اور آگے بھیج دیتا ہے جس کے پاس جاؤ حد کے یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ ہمارے نالے کلوانا ہے ہمارے گھڑر کلوانا یہاں گھڑر کا ڈککن لینے کے لیے اگر وہاں پر جا کے کمپلین کرو تو اس کے لیے ہمیں پانچ ماں چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں دن نہیں پانچ ماں چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں ایک ڈککن لگوانے پہ جو بلکل لیاکتاباد مین شارہ شارہ پاکستان کے بیچ روڈ کا گھڑر ہے جس کے اوپر اس کی وجہ سے بہت زیادہ حاصات بھی ہوتے ہیں اور سانیہ بھی ہوتے ہیں کہ بائک والے گاڑی والے اس کے اندر گھج جاتے ہیں بیچارے گڑ جاتے ہیں اور جتنا ٹیکس ہم دے رہا ہے سندھ کو اور اپنے وارٹر بورٹ کو کوئی ورکنگ نہیں ہے کوئی ورکنگ نہیں ہے ہم بہت زیادہ دلبرداشتہ ہو گئے اپنی گورنمنٹ سے اور اپنے تمام ادھاروں سے سندھ گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دیتے ہیں وفاق کو بھی ٹیکس دیتے ہیں لیکن کوئی ورکنگ نہیں ہے اپنے وارٹر بورٹ میں شکایت کیے ڈکنوں کے لیے اور یہ سیوریش کے لیے تو ڈکنوں کی تو شکایت آئے دین ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈکنے وہ نہیں لگتے کیونکہ مین روڈ کے آل ہیں تو یہاں پر ہیوی ٹرولے بھی چل رہا ہوتے ہیں جب ہیوی ٹرولے چڑھتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اب وہ ٹوٹنے کی بنیاد کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ ایک ڈکنا انشاءاللہ شانی کا سامنا ہے جو ملک برگ میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں جس کے باعث یہ ملک چل پا رہا ہے جس کے باعث اس ملک کو ریوینیو حاصل ہو رہا ہے اس ملک کے ان تاجروں کے ساتھ یہ ستیلی ماجی سے سلوک جو ہے اس کے باعث جو ہے کیا محسوس کرتے ہیں آپ ایسے صورتحال سر یہ کمر توڑ دی ہے ہماری ہر طریقے سے مہنگائی کے طور پر آجاؤ وہاں کمر توڑ دی پھر ان حالات پہ آجاؤ اور کمر توڑ گئی چار دن میری شاپ بند رہی ہے اس پانی کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر دریا بلکل ایسا دریا بناوا تھا آپ یہ میری دکان کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نشان ہے یہ جو نشان ہے یہ والا نشان یہاں تک پانی تھا یہ رہا نشان یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا نشان ہے جو پانی یہاں پر اوپر چڑھاوا تھا پھر اس کے اندر عجیب عجیب قسم کے مچھار اور پتہ نہیں کتنی قسم کے عجیب عجیب قسم کے کیڑے بیدہ ہوتے ہیں جو یہاں مارگٹ کے اندر جو لیڈیز آ رہی ہیں یا ان کے جو بچے ہیں ان کو کاٹ رہا ہیں اور بیماریوں میں مختلہ ہو رہا ہے یہ چار دن تو دکان بند رہا اس کے بجے پانی کم ہوا ہے کچھ نیچے گیا صرف روڈ پہ رہ گیا تھا تو اس وقت دکانیں آپ کے کھلی ہیں کاروبار چل رہا تھا نہیں کاروبار کہاں چل رہا تھا کاروبار بلکل نہیں چل رہا تھا کوئی نہیں آ پا رہا تھا حد کے یہاں سے پیدل چلنا تو بہت دور کوئی بائک اور رکشے پہ بھی نہیں گزر سکتا اور یہاں کراچی کے پاس اب میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے پاس اب گاڑیاں تو بچی نہیں ہیں کیونکہ جو تھا وہ ہم نے دے دیا گورنمنٹ کوئی اور لڑ گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں اب تو بائکیں ہیں انہیں کے اوپر گھومتے ہیں اور وہ بھی نہیں چلا پاتے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ تاجر جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ بدحال ہو گئے ہیں ایک تو لوگ ڈاؤن رہا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد اب کاروبار چلنا شروع ہوا ہے تو اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر سیبریج کا پانی جو ہے وہ جگہ جگہ بھرا ہوتا ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑھا ہے کاروبار بند رہ رہا ہے کاروباری جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے اور یہاں پر کچھ اور تاجر بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں یہ کہنا میں آپ کا حمد تابش تابش یہ کاروبار آپ کر رہے ہیں جب یہاں سیبریج کا پانی آ گیا تو گوشت ہے دنوں تو آپ کا کھلا ہوا تا کاروبار سربندی ہو گیا تھا کیونکہ سیبریج کے پانی میں تو لوگ چل کر آتے ہیں آپ کو پتہ پبلک ڈیلنگ ہے ہماری بھی اب لیڈیز کا کاروبار ہے لیڈیز کے ساتھ ہمارا کام ہے کیونکہ دائر سی بات ہے بچے ہوتے ہیں وہی لوگ ہمیں چیزیں خریدنے کے لئے آتی ہیں آئیٹم مگرہ تو گندے پانی میں تو کوئی کسٹرمور ہم خود بھی چل کر رہے ہیں سکتے تو کسٹرمور تو بہت دور کی بات ہے آپ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والی مارکٹ ٹیکس دینے والی مارکٹ جو اس کے تاجروں کے ساتھ یہ ہو رہا کیسا محسوس کرتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ تو غلط ہی ہو رہا کیونکہ زیادہ سی بات ہے ہم لوگ تو تجارت بھی کر رہے ہیں پلس ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں تب کسے ہمارا تعلق ہے اب زیادہ سی بات ہے غریب کا تو چھولا بجھ جائے نا بھائی کاروبار سیٹنے میں دھیاری نہیں دینی بھائی سیدی سی بات ہے وہ تو بول دیا بھائی کام مند ہے آج کے دنوارے دیاڑی غائب ہے سارے معاملات ہمارے ساتھ نہیں ہیں غریب کا گھر کا چھولا بجھنا بھائی بات ساری ہے یہ ناظرین میں اپنے کیمریمنٹ سے دکھا سکے کہ یہ نالی بنائی گئی اور یہ نالی بہت دور سے آ رہی ہے یہ لیاقتباد دس نمبر سے جو ہے وہ گٹر بہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں لیاقتباد دس نمبر سے اور یہاں تک جو ہے وہ یہ صورتحال چل رہی ہے یہ لیاقتباد کا علاقہ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی مارکٹ ہے لیاقتباد سپر مارکٹ اور وہاں پر جو ہے یہ صورتحال چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیزارتی جو ہے وہ مرکز کا کیا ہشور ہوا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ کس طرح سے کاروبار کرے کسٹومر اس گٹر کے پانی میں آنے کو تیار نہیں ہے ایک ایسی مارکٹ میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے ملک بر میں ان کے ساتھ یہ زیادتی چل رہی ہے کہ یہاں سیوریج کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں کیا جا رہا یہاں لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اس کا تداروک کرنے کے لیے کوئی ادارہ تیار نہیں ہے وارٹر بورڈ کی کوتا ہی اپنی جگہ ہے سندھ حکومت کے انڈر میں یہ وارٹر بورڈ آتا ہے کراچی وارٹر سیوریج بورڈ کے اوپر سندھ حکومت کے ماتحد ہے یہ ادارہ اس کے باوجود سندھ حکومت نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا ہے اور اب تک یہ گھٹر کا پانی بہر آئے یہ انجام ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی مارکٹ کا لیاکتہ باد مارکٹ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے اس بلک کو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آج وہ بنیادی سہولہ سے محروم ہیں سیوریج کی صورتحال بہت بری ہے پانی یہاں دستیاب نہیں ہوتا لوگ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں مگر اس کا تدارک کرنے والا کوئی نہیں ہے سامنے ہی لیاکتہ باد سپر مارکٹ بھی قریبی ہے اور پورا یہ تجارتی علاقہ ہے اور یہ نیرنگ کے آگے لیاکتہ باد سپر مارکٹ نظر آ رہی ہے اور سامنے بھی جو ہے روڈ کے اس طرف بھی تجارتی مرکز بنے ہوئے ہیں یہ بھی سارا تجارتی علاقہ ہے ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے اس علاقے بھی اور ہر طرف جو ہے وہ سیوریج ہی سیوریج کا پانی نظر آتا ہے گلیوں سے جانا گزرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے لوگوں کو مرکزی سڑک شارع پاکستان اس کے اس طرف اور دوسری طرف دونوں طرف جو ہے وہ گلیوں میں سیوریج کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا تدارک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نالیاں بنا بنا کر ایک گٹر سے دوسرے گٹر تک کا فاصلہ جو پانی کو سیوریج کا پانی ہے اس کو تیار کرائی جاتا ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان بر میں سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے علاقے کے تاجروں کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہ صورتحال ہے کراچی کا وہ علاقہ سب سے پہلے پاکستان بر میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا جو شہر ہے وہ کراچی ہے اور کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا علاقہ ہے وہ لیاقت آباد مارکٹ ہے لیاقت آباد مارکٹ کے ساتھ جو زیادتیا ہو رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا یہ تاجر سخت عذیت میں مختلہ ہو کر سڑکوں پر آ جائیں اور اعتجاج کریں اور پھر کسی کے بس میں آرہ ہے اور ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے جب ٹیکس نہیں دیا جائے گا تو ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے فوری طور پر مطالقہ ادارے ان کو دیکھنا چاہیے توجہ دینا چاہیے اور اس معاملے کو حل کرنا چاہیے جی چاہیے